موسیقی 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 اور یہ مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی مچتی ہیں لیکن اللہ کی قدرت ہے موسیقی マریعم دیکھیں یہ ایمپورٹٹ کواریم ہیں کافیند کوسکلی ہوتے ہیں لیکن کارل میں جوڑ نہیں ہوتا سب مسینری تیار ہے اس میں کسی ایسی نیگل نہیں ہوتا میکن کھائی دیکھیں آپ بلک بلو شارک موسیقی 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 کہ دل یہی کرتا ہے کہ ان سب کو پکڑ کے لے جائے اپنے ساتھ اور کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں کہ اللہ کی شان دیکھے اللہ نے ہر چیز بنائی اور اتنی اچھی بنائی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں یہ اب یہ کچھا بنایا ہے سید بھائی نے جیسا کہ دیکھیں کہ سلکون لگاوا سیڈوں پر یہ بنا کے بھی دیتے ہیں اور یہ تو کسی آرٹر پہ بنایا ہے بنا کے بھی دیتے ہیں اور آر این کے پاس بنے ہوئے پڑے ہوتے ہیں یہ تو کافی موٹے ششو ہیں بارہ میں بنایا ہے اس کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو چھوٹے جو آپ گھر میں ہی تو کسی آسپٹل یا کسی شوک سے کسی نے بنوایا ہوگا لیکن میں آپ کو چھوٹے بھی دکھاتا ہوں جو بلکک ریڈی میٹ ہے آپ نے اچسٹ لے ہیں اگر آپ کو چھوٹے بھی دیکھ سکتے ہیں ہر سائز میں آپ کو ملیں گے اور آرڈر پہ بنوانا چاہیں تب بھی آپ کو ہر چیز آرڈر پہ ملے گی اور یہ سید نکپی بھائی جو ہیں یہیں پہ ہوتے ہیں اور ہر چیز کی معلومات آپ کو ہی دیں گے اگر آپ شوپ پہ چکر لگاتے ہیں آتے ہیں اور ضرور چکر لگائیں شوپ پہ اور جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بنا ہوا بلکل پڑا ہے جس آپ نے اس کو بائے کرنا ہے پانی ڈالنا ہے مسکریاں ڈالنی ہے جس ریڈی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا یہ اس کے اندر ایک یہ اس کے اندر ایک یہ دیکرویشن کامرہ میں نظر آ رہا ہے آپ کو جیسے جو اس کی خوبصورتی کو اور بھی بڑھاتا ہے نیچرل لک دیتا ہے یہ پوٹٹ ہے جو کسی سے جھوڑ نہیں ہوتا آپ چھوٹے گھر میں بہت کیارے لگتے ہیں چھوٹے ہو یا بڑے جو بھی ہیں اور بہت کیارے لگتے ہیں اس سے بڑے سائز آتے ہیں اس سے بڑے سائز کی جو پوٹٹ آپ نے دیکھتا ہے اس کے بعد یہ اس میں بڑا سائز ہے اور اس کے بعد اس سے بڑا سائز یہ آپ کو ملے گا اور اس کے بعد بھی ایک بڑا سائز آتا ہے اور یہ سب سے بڑا سائز اس میں ہے اس سے بھی بڑے سائز جتنے آپ کو رکوائیڈ ہوں گے مل جائیں گے یہ بھی اپورٹڈ میں ہے اور اس میں باؤل شیپ میں یہ پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ آپ چھوٹے باؤل میں بھی لگ سکتے ہیں جیسے آپ یہ باؤل دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ٹائم تک مچتیاں زندہ نہیں رہتی کیونکہ اوکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے مشین لگتی ہے اس کے اندر اور یہ باؤل میں بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹے بڑے باؤل جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سے ایک باریم پڑے ہوئے ہیں بلکل ریڈی ہیں آپ جس ان کو لیں گھر لے کے جائیں اور اس میں فشش ڈالیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے اور بہت سی ڈکوریشن ہوتی ہے ان کی جیسے کہ آپ کو دوسرے ایک باریم میں دکھاؤں گا ایک باریم میں دکھاؤں گا آپ کو یہ ساری اس کی ڈیکوریشن ہیں آٹیفیشل پلانٹس ہیں اس کے علاوہ آٹیفیشل ماؤنٹن بنے ہوئے ہیں کچھ کشتیاں بنے ہوئے ہیں اور بہت سے انیومل جیسے ہی پلاسٹکس کے بنے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے اندر جیسے سب کچھ پڑا ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ آٹیفیشل ہوتا ہے جو ایک باریم کو چاند لگا دیتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پلانٹس لگے ہیں سیپس ہیں اس کے اندر اور بہت سے چیزیں پتہ ہے کہ ہر چیز کو زندہ رہنے کے لئے اکسیجن چاہیے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکسیجن پمپ ہے اس کے بغیر مشکلیاں مر جاتی ہیں کیونکہ یہ اکسیجن بناتا رہتا ہے اس کے اندر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہو گیا کہ اکسیجن جو اس کا ایکوریم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس فلٹر سے نکلے گی اور مشکلیاں اکسیجن ملے گی یہ وہ اسی کی بطولت ہوتی ہے یہ ہے پامپ اس کا ایکوریم پامپ ائر پامپ ہے جو جس کی وجہ سے مشکلیاں زندہ رہتے ہیں اس کے اندر اس کے فلٹر آتے ہیں یہ اس کے فلٹر ہوتے ہیں جو اس میں جتنا بھی ان کا گھنز ہوتا ہے جو بھی وہ مہل کچھ لاتے ہیں وہ یہ اندر اپنے جذب کر لیتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو نکال کے دو کے دوبارہ اس میں ڈال سکتے ہیں یہ دو چیزیں بیسک چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ اس کے علاوہ آپ سردی سکتے ہیں یہ سردیوں میں کیے جاتے ہیں جب پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایک ٹمپریچر کے حساب سے یہ اس کو منٹین کرتے ہیں اس کی جیسے انسانوں کی کیر کی جاتی ہے ویسے مسلیوں کو بھی کیر کی جاتی ہے اور فلٹرز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ فلٹرز ہوتے ہیں بیسکلی جو اپنے اندر جیسے اس کے اندر مشین چل رہی ہے تو چھوٹی سی موٹر ہے اور وہ سارا گند کھینچ لیتی ہے اپنے اندر اور بعد میں آپ اس کو نکال کے صاف کر کے دوبارہ لگا دیں فیش فیڈز یہ تھوڑی بڑے سائز کی ہے جو بڑی مشلیوں کے لئے اسی میں ایک آتی ہے چھوٹی جو چھوٹی مشلیوں کے لئے ہوتی ہے اور یہ فیڈز بڑی کیجز کے حساب جو ٹنٹی فائر فیفٹی کیجز کے حساب سے آتی ہے پیکنگ میں تو یہ ان کو بلکل چھوٹے پیکنگ میں کرتے ہیں جانے کے لئے میڈیسن بھی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بہت سی میڈیسن ہیں یہ ان کے پر گر جاتے ہیں یا کچھ بھی ایشوز ہوتا ہے اس کے لئے وائرس فنگر سب چیزوں کے لئے میڈیسن یوز ہوتی ہیں کسی قسم کا وائرس ہو اس کے لئے یوز ہوتی ہے اور فیڈز یہ چھوٹی فیڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی فیڈز ہیں چھوٹی مشلیوں کے لئے موسیقی 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 اور آپ کو دکھاتوں کو اس پر جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ فیڈزی جو آپ تر سامنے ادھر لکھ باؤلز میں پڑی ہیں یہ ہے فائٹر فیش اور یہ ایک باؤل میں ایک ہی رہ سکتی ہے اگر ایک باؤل میں دو ڈالیں تو ایک کسی کو بڑھنا پڑتا ہے اس میں دو در مکس کم میں ڈالیں گے اور جیسے ایک کلر دیکھیں ایک میان میں ایک دلوار رہ گی دو نئی یہی باؤل میں یہاں پہ بنتی ہے کہ ایک فائٹر ایک گلاس میں رہ گی اگر دونوں کو کٹھا چھوڑیں گے موسیقی 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 دوڑ سی مسئلی ہے اور یہ کہاں سے آریے ہیں یہ ہے۔ یہ اس کے کنفرم نہیں ہوتے پرچیزن پر ڈپین کرتا ہے۔ یہ اس وقت آپ کو ماکر کے حساب سے کیا ریٹ ہوتا ہے اس لئے ابھی کو ریٹ اس کا کنفرم نہیں ہوسکتا کہ میں آپ کو کچھ بتاؤں جب آپ لینے کے لئے ہے اس وقت ریٹ کو چھوڑ رہا ہوں تو آپ شاہدن کو قلعہ کرے گے کہ آپ نے یہ غلط بیانی کیا اور اس کے علاوہ یہ مچھلی ہے یہ کھول سی بار بہنی جی جی وہ بلیک اداس پر گول فیش ہے وہ اور اس کے علاوہ اس پر یہ شارس ہیں اور بہت سی مچھلی ہے اس پر اس مچھلی کو کیا کہتے ہو یہ اینجل فیش پر دکھاتا ہوں آپ کو پاس سے بلکل اور بلکل سٹل رہتی ہے ایسے کہ جیسے یہ بلکل ابھی اڑنے لگی ہے یہ ہے اینجل فیش کے پاس اس کے پیچھے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے ہی اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں 3D view بنا ہوا ہے اور 3D view اس روڑ کے اوپر کسی کے پاس نہیں ہے اور جتنی صفائی سے ہی بنا ہوا ہے سارے 3D view میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو یہ آپ نے 3D view دیکھا اور اس کے علاوہ یہ بیک پہ آپ 3D view دیکھ سکتے ہیں اور کتنی صفائی ہے پانی میں اور 3D view کتنا اچھا بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ 3D view ایک ہے جس میں نیشنل لک آتی ہے کسی بھی چیز کی ایک 3D view یہ دیکھ سکتے ہیں آپ صفائی دیکھیں 3D view کی اور اور صفائی چیک کریں بلکل کلیر نظر آ رہا سب کچھ آج کے لیے ہمیں دیں اجازت یہ سید نقی صاحب کا بہت شکریہ اور یہ بھائی ایک اور بھی ان کے ساتھ ہے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے ہم آج ساتھ تاون کیا آپ کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کی آپ اس جگہ پہ کولیج روڑ کے جب بھی ہیں آپ کو سپیشل ڈسکونڈ بھی ملے گا یہاں سے اور آج کے لیے دیجئے گا مجھے اجازت نئے بلوگ کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک سسکرائب تو ضرور بنتا ہے آج کے لیے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی